درد ہوتا ہے تو آپ میڈیکل سٹور جانے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور یہی اکل مند شخص کی نشانی ہے کہ پیٹ کے اندر کسی ایک وجہ سے درد نہیں ہو سکتا ملٹیپل ریزن سے درد ہوتا ہے وہ ریزن معلوم کرنے کے لیے آپ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نہ کہ آپ ڈریکٹ میڈیکل سٹور کے اندر یا گھر میں اپنے ٹوٹکے اور نسخے اپنانا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہی پراپرٹی لینے سے پہلے کسی بھی جگہ میں پلوٹ لینے سے پہلے آپ کو ریال اسٹیٹ پراپرٹی کنسلٹنٹ کے پاس جانا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس بالفرض ایک وقت میں دس لاکھ روپیہ آگیا ہے اور کسی ایک سوسائٹی کا ایک کروڑ روپے کا پلوٹ ہے اور آپ اس میں دس پرسنٹ سے بوکنگ کرا لیتے ہیں تو اس کے بعد جو پچاس ہزار روپے منتھلی یا ستر ہزار روپے منتھلی جو انسٹالمنٹ ہے وہ بھی آپ کو پیک کرنی پڑتی ہے تو یہی فرق ہوتا ہے کہ آپ خود سے جب ڈیسیجن لیتے ہیں یا فیس بک ڈیلر کے تھو یا کسی بھی را جاتے ڈیلر کے تھو جب آپ بوکنگ کرواتے ہیں تو وہ شخص صرف اپنے تھوڑے سے کمیشن کی خاطر آپ کو بلائنڈ انویسمنٹ کسی بھی سوسائٹی کے اندر کروا دیتا ہے جبکہ فکس لینڈ ڈاٹ پی کے پریٹ فارم سے الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرے پاس جو شخص بھی پراپرٹی لینے کے لیے آتا ہے میں اس کو پہلے پراپرل ایڈوکیٹ کرتا ہوں اس کو کنسلٹنسی دیتا ہوں اور اس سے اس کی ریکوائیمنٹس معلوم کرتا ہوں کہ یار آپ آیا کس مد میں پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں کس مد میں پراپرٹی لینا چاہ رہے ہیں آپ انویسمنٹ کے لیے لینا چاہ رہے ہیں آپ رہائش اختیار کرنے کے لیے لینا چاہ رہے ہیں آپ نے ایک ماہ کی انویسمنٹ کرنی ہے آپ نے چھے ماہ کی انویسمنٹ کرنی ہے تو یہ پوری انفارمیشن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اس موزرز کلائنڈ سے انفارمیشن حاصل کروں پھر اس کے بعد جو اس کی سوٹیبل جو پراپرٹی ہے سوٹیبل جو سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کے اندر میں اس کی انویسمنٹ کراؤں ہمارے ہاں کافی سارے لوگ آنکھیں بند کر کے بیڑ کو دیکھتے ہوئے کسی بھی سوسائٹی میں جا کر کے بوکنگ کرا لیتے ہیں اور بعد میں جب پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عطیق صاحب آپ سے ایک فائل شیئر کی ہے میں نے آپ کو ورسائب کی ہے کارنلی اس کو دیکھئے گا اور وہ فائل میری سیل کروا دے تو میرا اس اپنے بھائی سے اپنے دوست سے اپنے جاننے والے سے ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ لینے لگے تھے تب بھی تو عطیق صاحب کا نمبر آپ کے پاس سیو تھا تو اگر آپ تب اگر میرا نمبر ملا لیا ہوتا تو آج آپ کو عطیق صاحب کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی بلکہ آپ اس کو جسٹ ایک آرڈر لگاتے اس کو اپنا پلان شیئر کرتے اور وہ آپ کی فائل ری سیل کروا دیتا یا آپ کو اس کی نوبت ہی نہ آتی آپ کو فائل ہی ایسی جگہ پہ لے کر دی جاتی جہاں آپ سیل کرنے کا بھی نہ سوچتے تو بجائے اس کے کہ بعد میں کسی کو جو ہے وہ کال کریں یا صاحب کریں یا اس کو ایکسرا پروٹکول دیں صرف اس لیے کہ یار وہ میری فسی ہوئی فائل کو سیل کروا دے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کسی جاننے والے سے اچھی کنسلٹنسی لے لیں اپنی پراپرٹی سے متعلق اپنے پلوڈ کے متعلق انفارمیشن لے لیں جہاں آپ لینا چاہ رہے ہیں دین اس کے بعد آپ بکنگ کی طرف جائیں اور اس پریشانی سے آپ بچیں شکریہ موسیقی